اسلام علیکم دوستو شو بیز انڈسٹر کے دنیا سے ایک بہت ہی افسوسنا خبر سننے کو مل رہی ہے کہ پاکستان ٹی وی انڈسٹر کے ورسٹائل لیجنڈ فنکار جو بہترین سنجیدہ فنکار تھے جو ہر کردار اور ہر روپ میں بہترین تھے جناب سید مزر علی صاحب سید مزر علی صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا ہے جس وجہ سے انہیں ہسپیٹل داخل کروا دیا گیا ہے اس خبر کا سورس سید اے سمی صاحب ہیں انہیں بتایا کہ سید مزر علی صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور انہیں ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا ہے سید اے سمی مزر علی صاحب کے بتیجے ہیں علاپاک پاکستان ٹیل ویزر انڈسٹر کے عظیم فنکار کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور انہیں جلد از جلد صحت یاب کرے سید مزر علی صاحب جو پچھلے کئی سالوں سے پردہ سکرین سے غائب ہیں نہ صرف پردہ سکرین سے بلکہ پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک شفٹ ہو گئے ہیں اس وقت امریکہ میں رہتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں اس سے پہلے بھی سید مزر علی صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ساتھ برین ہیملیج بھی جس وجہ سے وہ شدید بیمار رہے صحت کے مسائل بن گئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ امریکہ میں رہتے ہیں اور ٹریول بھی نہیں کرتے برین ہیملیج کی وجہ سے وہ وینٹی لیٹر پر بیرہے لیکن اللہ کا شکر تھا کہ ان کی ریکوری ہو گئی لیکن اب ایک بار پھر انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے انہیں مقامی ہسپٹل میں داخل کروا دیا گیا ہے سید مزر علی صاحب پکستان ٹی وی انڈسٹر کا روشن چہرہ جو عالی تلیمی آفتہ جنہوں نے این ایڈی یونیورسٹی سے انجینئرین کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سید مزر علی صاحب کا تعلق سر سید احمد خان کے فیملی سے ہے وہ سر سید احمد خان صاحب کے پڑ پوتے ہیں فاطمہ سوریہ بجے کے تحریر قدر ڈراما سیریل تابیر سے انیس سو ستر میں کیریر کے شروعات کی یہ ڈراما تحریر کے پاکستان کے پسے منظر پر بنایا گیا تھا جو بہت کامیاب ہوا سید مزر علی صاحب کے پدائش بھی کراچی کی ہے جو پچیس فروری انیس سو اٹھاون کو پیدا ہوئے اس وقت عمر ان کے تقریباً چھہ سٹھ سال ہے جو اتنی زیادہ نہیں مزر علی صاحب نے بے شمار تاریخی ڈراموں میں کام کیا ڈراما سیریل قصہ نور الدین میں بہت امدہ اداکاری کی جبکہ ڈراما سیریل شاہین میں بشیر بن حسن کا بہت لا جواب کردار کیا بڑے معصوم ہیں آپ شیر یار صاحب دیکھیں ہمیں اس طرح کی کوئی انسٹرکشن نہیں ہے لہٰذا ارو صاحب کے ساتھ نہیں جاتے چاند میعہ میں اداکاری بھی قابل تحسین ہے سید مزر نساب کو پیڈوی کا شہزادہ کہا جاتا ہے جو الجے ہوئے نفسیاتی نویت کے کرداروں کے لیے پہچانے جاتے تھے بزادے خود تو میں بہت آزاد قسم کا انسان ہوں لیکن یہ حکم ہے بابا کا اور ویسے بھی میرے خیال سے کسی بھی ریاست کے ولی عہد کے لیے یہ سب بڑا ضروری ہے مزر نساب کو اداکاری کے علاوہ اردو عدب شائری میں بھی بہت دلچسپی ہے مشاعروں میں بڑھ چٹ کر حصہ لیا کرتے تھے جسے تر جانتے تھے خوشک تر ہے شجر بھی ایک سرابے منتظر ہے اس کے علاوہ پروڈکشن کے میدان میں بھی قدم رکھا مزر نساب کے تین بچے ہیں جن میں ایک بیٹا اور دو بیٹیاں جب پاکستان میں پرائیوٹ چیننز کی بھرمار ہونا شروع ہوئی تو مزر نساب بیک فوٹ پر چلے گئے اور انڈسٹری میں نئے فنکار آ گئے اور نئے ٹرینڈ بن گئے اور سید مزر علی جیسے لیجنڈ فنکار کو اگنور کرنا شروع کر دیا جس وجہ سے انہوں نے انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے پاس امریکہ جانے کا فیصلہ کیا بہت ہی خاموشی سے پاکستان چھوڑ کر امریکہ شفٹ ہو گئے کئی سال تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ سید مزر علی صاحب کدھر ہے اور وہ اس وقت امریکی ریاست ہوسٹن میں ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے پہلی بار دو ہزار تیرہ میں دل کا دورہ پڑا جس وجہ سے وہ بہت محتاط ہو گئے ایک لمبا عرصہ بیماری کی خلاف جنگ کرتے رہے امریکہ میں رہتے ہوئے اپنے گھر میں ہی رہتے کہیں باہر نہیں جاتے اگر جاتے تو صرف واک اور چہل قدمی کے لیے خرابیہ صحت کی وجہ سے وہ سفر نہیں کرتے ڈاکٹروں نے سفر کرنے سے منع کر رکھا ہے اور پاکستان نہ آنے کی وجہ بھی یہی ہے لیکن اب ان کے بھتیجے سید اے سمی نے بتایا کہ انہیں ایک بات پھر ہارٹ اٹیک آیا ہے اور ان کی حالت کافی خراب ہے اور وہ امریکہ کے ایک نیجی ہسپیڈل میں داخل ہیں ایک موقع پر مزرل صاحب نے یہ کہا تھا کہ انہیں پاکستان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا بلکہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنا پروڈکشن ہاؤس بنا کر اسی فیلڈ میں مزید آگے بڑھنا چاہیے تھا سننے میں یہ آیا تھا کہ سید مزرل صاحب کے پاکستان چھوڑنے کی ایک وجہ قبضہ مافیا تھا جنہوں نے ان کی پروپٹی پر قبضہ کر لیا تھا جس کو چھڑانے کی بہت کوشش کی جس وجہ سے پاکستان چھوڑ کر امریکہ شفٹ ہو گئے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سید مزرل صاحب کو صحیح دے کاملہ عطا فرمائے اور انہیں جلد از جلد روپے صحیح کریں دوستو آپ کا سید مزرل صاحب کا کونسا ڈرمہ فیورٹ ہے نیچے کمنٹ بوکس میں لاس بھی بتائیے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ لیے گئے بیل آپشن کو بھی پریس کرتے ہیں ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی